تو آپ کیا مجھے بھگانا جاتے ہیں اللہ نہ کرے ہی بیٹی کی تم سے تو رونہ کے اس گھر میں لیکن بیٹا شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرا ہی ہوتا ہے میں کیا کروں ڈاڈی شہباز مانتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب تک انکل کا بیڈرست ہے تم گھر پہ راؤ آنٹی گھر پہ اکیلی ہوں گی اللہ اسے سلامت رکھے بہت ہی نیک بچہ ہے بلکل بیٹے کی طرح خیال رکھتا ہے داماد تو لگتے ہی نہیں ہیں میں نے تو اسے کبھی داماد سمجھائی نہیں بس سوچا اللہ نے بیٹے کی کمی پوری کر دے ٹھیک کہہ رہے ہیں جب ملیہ کی شادی ہو رہی تھی تو میں اتنی خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں کیسی سسرال ہوگی لیکن اللہ کا بہت کرم ہے بہت اچھے لوگ ہیں امی ہمیشہ کہتی ہے کہ اکلوتی اولاد ہو گھر جایا کرو کیوں نہیں جاتی ان لوگوں کو بھی تمہاری کمی محسوس ہوتی ہوگی دادی بھی اتنا بیار کرتی ہے اب یہ تمہارا فرض ہے بیٹا کہ انہیں ماباپ کی جگہ دو اور اس گھر کے دکھ سکھ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہو اور شباز کو کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا ایسے شوہر اور سسرال بہت قسمت سے ملتے ہیں ان کی ہمیشہ قدر کرنا بیٹا زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے میاں بیوی میں اختلافات اور رنجشیں بھی ہوتی ہیں مگر تم ہمیشہ شہباز پر بھروسہ رکھنا اور اس کے ساتھ رہنا وہ بہت نیک دل ہے پرک لیا مہنوں سے اور اب تم اپنے گھر جا بٹھا اور باس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہارے وہاں ضرورت ہوگی اور اگر وہ لوگ تمہیں اپنائیت دیتے ہیں تب بھی انہیں یقین دلاؤ اور ان کا ساتھ دیکھر ان کے حمد بڑھاؤ چکٹا موسیقی